یہ ریڈی ہو گئی ہے ہمارے پپی کی ڈائیٹ شمپل ہوگانا کا یہ طریق ہے کہ پپی یہ ہماری بلیکن ٹین فیمیل آگی السلام علیکم دوستو کیسے آپ سب امید کرتا ہوں خیر خریت سے ہوں گے تو دوستو آج ایک کو اور مارکس کے لیٹر میں ایک گوڑ پپی جانے لگا ہے تو یہ پپیز آگئے پہلے تو ان پپیز کو واش کر لیتے پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کون سا پپی جا رہا ہے اور یہ پپی ہمارے تیمور بھائی جو سپین بیٹھے میں انہوں نے پرچیز کیا اور میں سر آپ نے تھنک پل ہوں کہ آپ نے ٹرسٹ کر کے ہم سے پپی پرچیز کیا اور یہ پپی تیمور بھائی نے اپنے فیملی میں اسی کو گفت کرنا تو یہ ان کی لیے تو اس پپی کی ساتھ ہم نے ان کو بیسک جو جو چیزیں ضرورت تھی ساری چیزیں پوری کر کے دیئے تو پہلے پپی کو بوش کرتے ہیں آپ کو پپی دکھاتے ہیں کہ کون سا پپی ہم نے دی ہے آپ دوستوں نے کمنٹ پھیں اس پپی کی قوالٹی ہے کہ آپ کو کیسی لے گیا اور پپی دکھا کے پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کیا ہے جو بیسک چیزیں ہیں وہ ہم نے پرچیز کیا اس پپی کی لیے اور آگے کا سین آپ کو بتاتے ہیں پہلے واش کر لے تو دوستوں کی صبح کا ٹائم ہے پہلے تو ان کی ڈائٹ پہلے تو ٹائم ہوگا ہے پہلے ان کو ڈائٹ دیتے ہیں میرے پپیز جو ہیں یہ پپیز ہے یہ راؤنڈ باٹ ہو گئے ہیں 55-56 ڈیز کے جو پپی ہیں ان کو کیا ڈائٹ دینی سہیے اور کیا میں دے رہا ہوں پہلے تو ڈاککوڈ آپ نے دیکھ لیے پانی میں بگویا ہے تاکہ تھوڑا ساپت ہو جے اور سکرن ان کا جو کھیما ہے وہ وہ گوئل ہو رہا ہے وہ گوئل ہو کے آتا ہے تو تیر آپ کو بتاتاں کتنا دینا ہے کس طرح دینا ہے ہر چیز یہ ریڈی ہو گئی ہے ہمارے پپی کی ڈائٹ کیا سے کھیما اور رائس ہے یہ کھیما اور رائس ہے بہت ہو گیا اور یہ گویا پانی میں اس کو مکس کریں گے اس کے ساتھ اور تھوڑا سا بیٹ کریں گے کہ یہ تھوڑا تھنڈا ہو جے اس کے بعد ہم پپی کو دیتے ہیں میں آپ کو دکھاؤں گا کہ یہ تین پپیز ہیں بولنے شروع ہو گئے ہیں کھانا دیکھ کے بتاؤں گا کہ یہ ڈائٹ ہے ہم تینوں پپی کو کتنی کتنی پونٹی میں دیں گے انکلال بھئی جو ہیں وہ پولر کے ہوا آ رہے ہیں تو کھانا سوڑھنڈا کریں اور پپی ہمارے اندر کے ٹھیک ہے مار مار کے پاول ہوئے ہیں کہ ڈائٹ ان کو ملے پاول یہ اب ریڈی ہو گئے ہمارے پپی کا پور اور یہ اس کو دیکھیں آپ بلکل ڈرائی بھی نہیں ہیں اور بلکل پانی والا جو بطلب جوسی ٹائپ بھی نہیں ہے بطلب نورمل ہے اور اس کو ہم ابھی تین پاول میں بلکل ایک پل ڈوائٹ کریں گے کیونکہ اگر موشٹی لوگ جو ہیں ایک ہی چگہ پہ ایک ہی باول میں ڈال کے پپی کو دے دیتے ہیں اور بعض پپی جو ہیں وہ تھوڑا جلدی کھانا کھاتے ہیں بعض جو ہیں وہ بہت سلو کھاتے ہیں تو اس وجہ سے ایک پپی کم کھانا کھایا گا ایک زیادہ کھایا گا ایک زیادہ بڑا ہو جائے گا اس لئے ان کو الگ الگ باول میں ڈال کے دیتے ہیں تاکہ بچہ اپنا جو رسے کا کھانا ہے وہ ایزلی اور پورا کھانا جو ہے یہ گھانا جو ہے تینوں پپی کے لیے ڈیوائٹ کر لیا اور اگر ان کا کونٹیٹ کے حساب بتائیں تو یہ چائے بنانے والا جو ہوتا ہے اس کے حساب سے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک پپی کو 55 days دو مینے کی پپی ایک ٹائم پہ جو ہے راؤنڈ آباوٹ سڑھے تین سے چار چائے چمچ ہے وہ کھائٹ میں ڈال کے دے رہے ہیں اور بہت بڑے ہوں گے پھر کونٹیٹی بھی بہت بڑے ہوں گے پھر وہ گاول چکن سے راؤ کی طرف ہوں گے یہ بہنے کیچھ پی نہیں دے رہے ہیں یہ صرف کینا چل رہے ہیں اور ابھی پپیز کو نکالنے لگے ہیں باہر پپیز کو باہر نکالتے ساتھ ہی کھانا نہیں دینا ان کو تھوڑا پہلے چلنے پھرنے دیں گے یورین ویرا یہ کر لیں اور پھر اس کے بعد ان کو ٹائک دیں گے پھر پھل اکٹی بچے بوکے کھانے کیلئے اب پپی کو الگ الگ کر کے باری باری ان کو ڈائٹ دیتے ہیں چلو کھالو ادھر آو تیرا نہیں ہے تیرا اندر ہے آجو ادھر آو ادھر آو ادھر آو ادھر آو یہ ہے یہ تھا مور بھائی آپ بھی ایک دفعہ دیکھ لیں پپی ماشاءاللہ بلکل مزے سے سے ہے ڈائٹ انٹیک کر ریپنی اور ابھی باری آتی ہے گوفر کی یہ بچارہ کھانے کیلئے بہت بہتاب ہوتا ہے ٹھیک ہے ماتا رہے ہیں مزے سے ڈائٹ دے ریپنی گوفر ایک مزے کی چیز آپ کو بتاؤں ان کو پیار کرو یہ اور تیز کھانا کھانا شروع کر دیں گے ایک سا رام سے کھاؤ رام سے کھاؤ ماشاءاللہ سب پپی اس نے اپنی ڈائٹ ہے وہ ہتم کر لی ہے اور ہتم کر کے یہ باہر دیکھ رہے ہیں اور کے انتظار میں اس نے بھی کھا لیا ہے جو فیمل پپی ہے اس نے بھی کھا لیا ہے اور جو گوفر ہے اس نے بھی کھا لیا ہے بھائی کھا لیا ہے بس کرو کتنا کھانا ہے بھائی کھا لیا ہے تو دوستو پپی کی ڈائٹ آپ کو بتا دی ہے پپی نے کھا بھی لیا ہے تو ہم ابھی یہ والا شیمپو یوز کریں گے امپورٹڈ شیمپو ہے اور ٹھیک اور پلی کے لئے بہت بیسٹ ہے اس شیمپو سے ہم پپی کو بھائیں اور بھائی کھا لیا ہے کہ پپی ہمارے کیسے ہیں پپی کو بھائی کھا لیا ہے چھوٹے کیج میں اور بھائی کھا لیا ہے شیمپو جو ہے یہ میڈکیٹڈ شیمپو ہے میڈکیٹڈ شیمپو لگانے کا یہ طریقہ ہے کہ پپی کو لگا کے ہم پاچک میں چھوڑ دیں گے تاکہ یہ شیمپو جو ہے اپنا سر کر لیں اور اس کے بعد پھر ہم پپی کو واش کریں لیں نہانے کے بعد یہ بحالت ہوگی ہے ہمارے پپی کی بھائی کھا لیں کہ ہمیں نکال لو قید سے تاکہ ہم باغے دوڑیں اس کو نکال دیتے ہیں تاکہ تھوڑا باغ دوڑ کے بھائی 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 تو دوستو یہ پپی ہمارا تیار ہو گیا ہے یہ پیکو اور ماتس کا میل پپی ہے اور صحیح جس کو کہتے ہیں شو کولٹی ابھی تو تھوڑا بڑا ہوگا لیکن دیکھنے والے چیز کی سمجھ آ رہی ہوگی پپی اس کو بس چپ اس کا سٹین کرتے ہیں پھر نکلتے ہیں گھر سے کیونکہ جو کلائنٹ ہماری طرف آنے لگے تھے وہ کافی دور سے آ رہے ہیں تو انہوں نے پیور کیا کہ آدھ راستہ آپ آزیں اور آدھ راستہ ہم آزیں یہ کہ پیچ میں ان سے ملکات کریں گے پھر ان کو پپی ہینڈ آور کریں گے ہم نے اس پپی کیلئے دو سٹینل سٹیل باؤل لی ہے ایک سب سے چھوٹی والی چوکچن لی ہے اپورٹڈ لیچ لی ہے یہ ٹوئی لی ہے یہ شیمپو لی ہے کھوم لی ہے اور یہ فوڈ لی ہے میرے ساب سے بیسک چیزوں میں تو یہ ساری ہیں اب اس کو ڈالتے ہیں گاڑی میں اور پھر چلتے ہیں آگے سفر کے لیے تاکہ ٹائم لی ہم سے ہسپونزیں اور پلائنٹ کو بیٹھ نہ کرنا پڑے تو ابھی ہم نکل گئے ہیں سفر کے لیے اور یہ پپی ہے اس کو پہلے سکین کرتے ہیں یہ اس کا پھر چپ نمبر آ گیا ٹھیک ہے تو ابھی دوستو سفر شروع ہو گیا ہے ہمارا اس پپی کا بھی جرنی جو کا سٹارٹ ہو گیا یہ ہم نے چیزیں پیچھے رکھ لیں ہیں باقی چیزیں بڑھیں ہیں تو چلتے ہیں آگے سفر میں اور پپی دیتے ہیں پپی اور دیکھتے ہیں ان کو پپی کیسا لگا اپسان دوائے انشاءاللہ یہ بھائی پہنچی ہیں گجرات سے بس اپنا پپی چیک کر رہے ہیں جو بھائی نے ان کے بڑے بھائی ہیں اسپین میں انہوں نے لیا تو ان کو درہ چیک کروا دیں کہ یہی پپی ہے تو دوستو پپی ہم نے انڈ اوبر کر دیا اور یہ ہمارا مویز آ گیا ابھی ہم جائیں گے یہاں سے سیٹ اپ پہ آپ کو سیٹ اپ کے ڈاکس بھی جو ہیں سارے مویز نے ان کا خیال کیسے رکھا ہے؟ بہت اچھا رکھا ہے بہت اچھا رکھا ہے ابھی بس گراؤنڈ میں تھوڑا سا آلی بھائی چھل رہے ہیں انہوں نے انتظار کریں گے اور یہ ہمارے شیبی ڈاؤں آ گیا یہ مویز کے باس ہیں یہ مویز کے باس ہیں بیٹنگ کر رہے ہیں وہ آلی بھائی جی بیٹنگ کر رہے ہیں وہ آلی بھائی جی بیٹنگ کر رہے ہیں ابھی دو ہیار سوڑا یہ ماری بلک ان ٹان فی میل آگی روکسی اس کا لٹر آیا ہے اس لئے اس کو ٹائم الیم انہیں انڈر کر دی ہے اس کے علاوہ یہ بائی کلر میں فی میل ہے ہمارے پاس بوائی کی بچی اس کے علاوہ پہ ٹوٹل سارا جو بلیک بڑک سٹاک ہے بلیک 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 اور یہ مرے پاس پڑے ہیں ایمیج کے دو پپیز ای بیبیز اس میں سے ایک دو پپی بکو آگا ہے یہ والا پپی ہے بیلی بیلا اگر کسی کو چاہیے تو مرسر آپ کا کر کے پرچیز کر سکتا ہے اور یہ پپیز راؤنڈ ابو تین مہینے کے تو ہو گئے ہیں ٹھیک ہے اور یہ فیمیل یلمار کی بچی ہے یلمار اور کوگو بی بیلا نوٹ میں بار اس کی دیکھنے آپ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے دوستو بلیک میں تو کافی سٹوگ کٹھا کر لیا ہے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں جو ہے اس کا ڈیٹیل ہم بتائیں گے سارے اپنے ڈاگز کی تو ابھی ویڈاگ پہ یہیں پھی انڈ کرتے ہیں ملکہ آپ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا حیال رکھیں خدا حافظ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے